بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام دفتر خارجہ نے بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے بابری مسجد کی جگہ مندر کی تعمیر کے حق میں دیئے گئے فیصلے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تاریخی مسجد کا فیصلہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں ناکام ہوا ہے ناظرین اکرام ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ کے تاریخی بابری مسجد کے حوالے سے فیصلے پر ہمیں گہری تشویش ہے فیصلہ ایک مرتبہ پھر انصاف کے تقاضے برقرار رکھنے میں ناکام ہو چکا ہے انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ اقوام متحدہ نے حال ہی میں بھارت کے زیر تسلط جمعہ اور کشمیر سے متعلق انسانی حقوق کی درخواست پر بھارتی سپریم کورٹ کے جواب کی جانب توجہ دلائی تھی کہ یہ سست روی کا شکار ہے مقبوضہ جمعہ اور کشمیر سے متعلق قوام متحدہ کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلے اس وقت آئے جب اس پر عمل درامت ہو چکا تھا اور یہ فیصلہ بھارتی اقلیتوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ناکافی ہے ناظرین اکرام ڈاکٹر محمد فیصل نے بابری مسجد کے فیصلے پر کہا کہ اس فیصلے نے بھارت کے نام نہاد سیکولر بھرم کو کھوکھلا کر دیا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ بھارت میں اقلیتیں مزید محفوظ نہیں ہیں وہ اپنے اقائد اور اپنی عبادات کے مقامات کے حوالے سے خوف کا شکار ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت میں ہندو طوا کے نظریات پر عمل کرتے ہوئے ایک ہندو راشترا کی شکل میں تاریخ کو نئے سیرے سے رکم کرنے کا عمل جاری ہے اور یہ بھارت کے مرکزی اداروں کو تیزی سے متاثر کر رہا ہے ناظرین اکرام بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے پر اپنے رد عمل میں ترجمان دفتری خارجہ نے کہا کہ بھارت میں بڑھتی ہوئی انتہا پسند سوچ کو بنیادی طور پر ہندو بالا تری اور خروج پر ہے جس سے خیتے کے امن و استحقام کو خطرہ ہے ان کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت کو مسلمانوں ان کی جانوں حقوق اور جیدادوں کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے اور ایک مرتبہ پھر متاثب اور انتہا پسند ہندو کے ہاتھوں شکار ہونے پر مسلمانوں کا نظارہ کرنے سے گریز کرے ناظرین اکرام دفتری خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت کو انتہا پسند سوچ پر عمل پیرا ہونے سے روکنے اور بھارت میں حقوق کی برابری اور اقلیتوں کے تحفظ کے لیے عالمی برادری اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے دیگر اداروں کو خاص کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ناظرین اکرام قبل عظیب بھارتی چیف جسٹس رنجن گونگوئی کی سربراہی میں مسلمان جج عبدالنظیر سمیت پانچ رکنی بینچ نے انیس سو بانوے میں شہید کی گئی تاریخی بابری مسجد کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے مسجد کی زمین پر رام مندر تعمیر کرنے اور مسلمانوں کو متبادل ارازی فراہم کرنے کا حکم دیا تھا ایک ہزار پنتالیس صفات پر مشتمل فیصلے میں بھارتی سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ یودیا میں بابری مسجد کی متنازع زمین کے مالک رام جنم بھومی نیاس ہیں ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ مندر کی تعمیر کے لیے تین ماہ میں ٹرس تشکیل دیا جائے ناظرین اکرام بھارتی جماعت آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اور لوگ زباہ کے حیدر آباد دکن سے منتخب رکن اسد الدین اویسی کا کہنا ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے میں مسلمانوں کو بابری مسجد کے بدلے اتر پردیش میں پانچ اکڑ کی خیرات دیے جانے کی ضرورت نہیں بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آج کے فیصلے میں حقائق پر مذہب کی جیت ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں مگر اب سپریم کورٹ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت کو ہندو ریاست بننے سے بچانا ہے اور یہ بھارت کے لوگوں کو تیہ کرنا ہے ناظرین اکرام اسدود دین اویسی کا کہنا تھا کہ ہم اس فیصلے سے متفق نہیں اگر مسجد کو شہید نہیں کیا جاتا تو کیا فیصلہ آتا اگر انیس سو انچاس میں بتوں کو نہ رکھا جاتا تو کیا فیصلہ ہوتا انہوں نے صحافیوں کے سوالات پر متعدد مرتبہ دورایا کہ سپریم کورٹ عظیم ادارہ ہے مگر اس سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے سے خوش نہیں جنہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا سپریم کورٹ نے انہی کو فنڈ قائم کرنے اور مندر کی تعمیر کرنے کا حکم سنایا ہے ناظرین اکرام اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کو زمین خیرات میں نہیں چاہیے ان کا کہنا تھا کہ ملک کے مسلمان اپنے قانونی حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں انہیں خیرات کی ضرورت نہیں ہم مسجد خود بنا سکتے ہیں اگر میں حیدر آباد کی سڑکوں پر بھیک مانگوں تو اتنا جمع کر سکتا ہوں کہ اتر پردیش میں ایک مسجد قائم کر سکوں فیصلے کے خلاف نظر سانی اپیل دائر کرنے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے مسجد کے لیے پانچ اکڑ زمین دیے جانے کی پیشکش اور نظر سانی درخواست کرنے کے حوالے سے بورڈ فیصلہ کرے گا ناظرین اکرام یاد رہے کہ چھ دسمبر انیس سو بانوے کو مشتعل ہندو گروہ نے ایودیا کی بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا جس کے بعد بدترین فسادات نے جنم لیا اور دو ہزار افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ان فسادات کو تقسیم ہند کے بعد ہونے والے سب سے بڑے فسادات کہا گیا تھا جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا اس کے بعد سے اس مقام کا کنٹرول وفاقی حکومت اور بعد ازان سپریم کورٹ نے سنبھال لیا تھا بھارت کی متحت عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ 2.77 اکر کی متنازعہ ارازی مسلمانوں اور ہندووں کے درمیان تقسیم ہوگی یودیا کے اس مقام پر کیا تعمیر ہونا چاہیے اس حوالے سے مسلمان اور ہندو دونوں قوموں کے افراد نے دو ہزار دس میں بھارتی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف عدالت عزمہ میں اپنی اپنی درخواستیں سپریم کورٹ میں جمع کروا رکھی تھی جس نے اس معاملے پر 8 مارچ کو سالسی کمیشن تشکیل دیا تھا ناظرین اکرام اس تنازعہ کے باعث بھارت کی مسلمان اقلیت اور ہندو اکثریت کے معوین کشیدگی میں بہت اضافہ ہو چکا تھا